موسیقی سینیٹر صاحب بہت سیریس قسچن آپ کے پاکستان مسیم لیگ نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے یہ مولوی عبدالعزیز کے خلاف کر رہی کیوں نہیں کر رہی کیا ہو جائے جو بات سامنے آئی ہے جو وضاحت آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیسے سیویل سوسائیٹی نے آبارہ سانے میں درخواستے دی ہیں پندرہ دن سے وہ ایف آئی آئی نہیں کٹی جا دی ہے گورنمنٹ جو ہے جو ویڈیو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جاری کی اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا جامحہ حفظہ کی سٹوئنٹس نے دائش کو انٹرونشن کے لیے کال کیا اس پہ بھی کوئی ایف آئی آئی نہیں درجوری کیا ویڈیو میسیجز موجود ہیں خود مولوی عبدالعزیز کے اور جامحہ حفظہ کی اس پہ کی ایکشن نہیں ہے میں اس کا پتہ کر لیتا ہوں کہ آپ سے جواب ہو پرائیم نسٹرز آپ کہتے ہیں کہ لبرل پاکستان بننا چاہیے لبرل میں سنس میں نہیں کہ جس طرح اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے لبرل کا مطلب ہے کہ ایکسٹریمسٹ نہ ہو نہ ہو تو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس میں سمجھنا کہ آپ نے جو سوال کیا اس کا میں صحیح تعلقات کر کے بینڈ آٹفٹس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے ایک سال پہلے پرمیس کیا تھا کہ کوئی بینڈ آٹفٹ نام بدل کر بھی کام نہیں کر رہا ہے پارٹی ایس ڈبلو جے نے نام بدل گئے کا کام شروع کیا جو 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 جن جن کا پتہ چل رہا ملکہ گورنمنٹ کو نہیں پتہ کر رہا ہے پارٹی ایس ڈبلو جے اور ایس ڈبلو جے کاروائی ہو رہی اب دیکھیں میں آپ کو ایک اور پارٹی یہ جو معاملات ہیں اتنے زیادہ سنسٹیف ہے کہ ان کو ہم کو کانیا پیش کر کے ٹی بی میں اور میڈیا میں نہیں لکھا پرپلک بین نہیں لے جا سکتے دی جی آئی بی نے بیرفنگ دی دائش کا نیٹ ورک پکڑا گیا آپ کے چوزی نصار صاحب کہتے ہیں دائش کا وجود نہیں ہے کس کی بات مانے دی جی آئی بی کی انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر موجود ان کے معاملات ہیں یہاں پر انہوں کو پنجے نہیں لڑے جوے اور یہاں پر ان کے خلاف کاربائی ہو رہی ہے مکمل دور پر کاربائی ہو رہی ہے اور دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہم کوئی چھوٹے موٹے کسی ایشو پر تو بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر ہیلی سنسٹیف ایشو جب یہاں سے کوئی بات شروع ہوگی جو نصار صاحب کہیں گے اور کوئی گورنمنٹ کا مماندہ کہے گا اس کے پڑے دور دور تک اسرات ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں تو ساری چیزیں اکھل کر سامنے بھی نہیں آسکونên دی جی آئی اس کی آرکی بھی بریفنگ کا دائیش pandller ایشو بہت ا٪ understanding